مہنگائی کی مار اب کی بار مودی سرکار یہ نعرہ نریندر مودی کی اور سے دیا گیا تھا چناووں کی پہلے چناو بیچ چکے ہیں نریندر مودی اپنی سرکار بنا چکے ہیں لیکن جنتہ اب بھی یہ سوال پوچھ رہی ہے اب تو ہے مودی سرکار پھر کیوں ہے مہنگائی کی مار اور اسی سوال کو لے کر ہم آت پہنچے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگ ہر روز شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں سیکنوں کی تعداد میں یہاں پر موجود لوگوں سے ہم باتچیت کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نریندر مودی سرکار اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے لوگوں کو کس طرح کی امیدیں ہیں وہ چاہتے کیا ہیں نریندر مودی اور ویت منتری ارون جیٹی سے آئیے لوگوں سے ہی باتچیت کرتے ہیں اور جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نریندر مودی سرکار کا پہلا بجٹ آنے جا رہا ہے کس طرح کی امیدیں ہیں لیکن ہم لوگیں سوچتے تھے مودی سرکار آ جائے گی تو مہنگائی تھوڑی کم ہوگی لیکن یہ دیکھنے سمجھ بھی نہیں آرہا ہو سکتا ہے مودی سرکار کا جو بجٹ پیش ہو رہا ہے اس میں کچھ راحت ملے لیکن ابھی تو کوئی امید کی نہیں جا سکتی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے گرشتی چلانا مشکل ہو رہا ہے بجٹ بھی بڑا فیل ہو رہا ہے آپ یہاں پر کیا خریدنے کیلئے آئی ہیں اور نریندر مودی سرکار سے آپ کی کیا ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے گھر کا کھڑ چلانا مشکل پڑ جا رہا ہے کانسٹمیٹک چیزے بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کیندر سرکار کو چاہیے کہ مہنگائی پر نیانترہ رکھے کیندر سرکار کو چاہیے کہ مہنگائی پر نیانترہ رکھے کچھ اور لوگ ہیں آئیے ان کے پاس ہم چلتے ہیں اور ان سے جانے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نریندر مودی سرکار اپنا پہلا بجٹ پیش کرنی جا رہی ہے آپ کو کس طرح کی ہو رہی ہے جس طرح ہم لوگ اتنی بزار میں مہنگائی ہیں پیٹرول اور ڈیزل have already increased but I don't think he can be blamed for that so I hope things remain stable at least if not increase کیا کیا چیزیں آپ چاہتے ہیں جس طرح ہم لوگ اتنی بزار میں مہنگائی ہیں پیٹرول اور ڈیزل have already increased but I don't think he can be blamed for that so I hope things remain stable at least if not increase کیا کیا چیزیں آپ چاہتے ہیں جس پر تورن تر کابو پائے جائے definitely food food items اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے food items آپ نے خریدے بھی ہیں food items پہ سب سے پہلے نیاندر کونسی چیز سب سے زیادہ مہنگی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ترکال نیاندر رہے اور سرکار اس پر قدم ہو رہا ہے مجھے شگر کے دام کچھ بڑے ہوئے دکھ رہے ہیں last time میں جب شاپنگ کرنے آئی تھی تو شگر کے دام ٹھیک تھے لیکن اس بار مجھے 10 سے 15 روپے کی بڑھوٹری اس میں دکھ رہی ہے کچھ ایک آئٹم میں جیسے ڈال وغیرہ بھی کچھ مہنگی دکھ رہی ہے چاول بھی مہنگے دکھ رہے ہیں تو نئی سرکار سے تو بہت امیدیں دی لیکن ٹھیک امیدیں تھیں آپ ہی بھی ہیں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے امید ہے کہ کم ہوگی امید تو ہے کم ہوگی لیکن جس طرح سے ریل کرایا بڑھا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں تو امید تو ہے بڑھ زیادہ نہیں لگ رہا ہے کہ بجٹ میں کچھ اچھی چیزیں آئیں گی چلینے زیادہ نہیں لگ رہا ہے کہ بجٹ میں کچھ اچھی چیزیں آئیں گی لیکن نریندر مودی نے کہا تھا اچھے دن آنے والے ہیں امید ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کے بھی اچھے دن آئیں گے کچھ اور لوگوں کے پاس ہم چلتے ہیں اور جانے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نریندر مودی سرکار کا پہلا بجٹ آنے جا رہا ہے آپ کو کس طرح کی امیدیں ہیں میکو یہی لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہمارے ایکسپیکٹیشنز جو تھے دیورنگ ووٹنگ وہ فلفل ہو that's what we want آپ نے فیس واش لیا ہے اس کے قیمتیں بھی لگاتا اور بڑھتی چلی جاری exactly it was 49 now it's 57 or 55 I guess بلکل اور یہ اسیتی ہو چکی ہے کچھ اور لوگ ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سر آپ اگر بتا پائیں مودی سرکار کا پہلا بجٹ آنے جا رہا ہے آپ کو کس طرح کی امیدیں ہیں سرکار سر ابھی تو کچھ ٹیم لگ سکتا ہے مودی سرکار کو کیونکہ یہ ٹیم ان کے لئے بہت کم ہے ابھی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایک مینا تو کچھ میں نہیں ہوتا ہے بجٹ میں تو امید کی جائے نا کی کم سے کم رہات ملے گی تھوڑی میری تو ہے بھی رہات ملے گی لیکن ابھی جس ساتھ سے ابھی چل رہا ہے تو وہ تھوڑا مشکل ہے مہنگائی بہت ہو چکی ہے ابھی کیا کیلئے آپ نے اگر ہم دیکھ پائیں اس میں چھائپتی کے دام بہت بڑھ چکے ہیں بسکٹ کے دام بہت بڑھ چکے ہیں بچوں کے لئے کیونکہ ابھی ڈیجل بھی کبھی بڑھ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی چیزیں بغیرہ یعنی کہ آج کے ایک سال پہلے ہم آتے تھے تو جو قیمتیں اگر ایک مہنے کی ہم چھ ہزار روپے میں خرید دیتے تھے یا پانچ ہزار میں اب سیدھے سیدھے ایک ہزار روپے زیادہ دینے پڑتے ہیں ایک مہنے کے سامان کو خریدنے کے لئے اندر چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے جاننے اور سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں ورط منتری اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں مودی سرکار جب سے آئی ہے میں بڑھوتری ہوئی ہے آپ کس طرح کی اداہت کی امید اس بار کے بجٹ سے کر رہے ہیں ہاں میں بجٹ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو عام جنتہ ہے جو خان پن کے چیزیں ہیں اس میں تھوڑا سا سستہ ہو کیونکہ سبھی عام جنتہ یہ چاہتی ہے کہ خان پن میں کچھ جو قیمتیں ہیں وہ گراؤٹ میں آئیں اور ان کو رہات ملے ایک اور چیز یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کانگریس پارٹی کو وہ مہنگائی کو لے کر بہت کو ساتھان نرین رمودی نے لیکن جب سے وہ بھی ستہ میں آئے ہیں ایسے کوئی بھی بڑے قدم نہیں اٹھا گئے جس سے ہم رہات محسوس کریں تو آپ کس طرح کی امیدیں کریں میں چاہتی ہوں اس میں کی تھوڑا سا مہنگائی کم ہو سب سے پہلی بات کی ٹرین کے فیرٹ بڑھا دیئے گئے سب سے پہلے ہمیں یہ جھیلنا پڑا تو ہمیں کچھ خاص نہیں لگ رہا ان کے آنے کے بعد امید ہے کسی طرح کی کوئی کچھ مہنگائی پر کابو پائیں گے ایسے کوئی امید ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہی تھی ختم ہو گئی ہے بھی امید تھی لیکن ختم ہو گئی ہے ایک مہنے کے اندر ہی ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہے نرین رمودی نے کہا تھا کہ راج کوشے گھاٹے کو اور ارثویوستہ کو درست کرنے کے لیے کڑوی دبا لوگوں کو پلانی پڑے گی اور جب سے کڑوی دبا پلانا انہوں نے شروع کیا ہے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اور خادی پدارتوں کے دام بھی لگاتا ہے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں پیر تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور راسن پانی میں تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آپ بتائیے آپ کو کیا ہوئی ہے آج آلو میں ریٹ بڑھ چکے ہیں جو پہلے دس پندر کلو ملتا تھا پچیس رو پہ کلو ملتا ہے پیاج آلو بیس رو پہ کلو ملتا ہے اس کے بھی ریٹ بڑھنے والے ہیں تو اچھا ہونے چاہیے مطلب ریٹ کام ہونے چاہیے مہنگا ہیتنی سبزی آئی فائب ہو رہی ہے راسن میں بھی بھو رہی ہے پیٹوڑی جل دن پہ دن گیس پہ بڑھ اختری ہو رہی ہے ان سب پہ سرکار کابو کرنا چاہیے جنتہ یہاں پر ترست ہو چکی ہے پوری طرح سے اور موڈی سرکار سے وہ امید بہت زیادہ لگائے بیٹھی ہوئی ہے آئیے ہم چلتے ہیں لوگ کچھ سبزیاں کھریتے ہیں وہاں پر اور آلو پیاس کو لے کر چونکہ جس طرح سے بے تہاشا وردھی پیاس کے داموں میں دیکھی گئی اسے دیکھتے ہوئے سرکار کے اور سے قدم ضرور بڑھائے گئے ہیں تاکہ راج جس سرکاریں جو مول یہ ہے اس کو نیانترت کریں لیکن باقی چیزوں کے داموں میں کس طرح کا نیانترت کچھ اور لوگ ہیں میم اگر آپ بتا پائیں نرین رو موڈی سرکار اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے کس طرح کے امیدیں ہیں اچھی امیدیں اچھے دن آنے والے ہیں یہ ابھی آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں چلیں انہیں امیدیں کہ آنے والے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ پانے ہیں تمام پھل رکھے ہوئے ہیں لیکن عام آدمی کی پہت سے یہ بہت زیادہ دور ہے کیونکہ جتنے ریت کم سے کم میں اس وقت دیکھ پانے ہوں تقریباً سبھی چالیس کے آس پاس ہیں تو اگر یہ اسطحی بنی رہی اسی طرح سے تو ظاہر طور پر لوگوں کی مشکلیں بڑھیں گی اور اسی کو کابو کرنے کے لیے لوگ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نرین رو موڈی سرکار کم سے کم کچھ بڑے قدم اٹھائے جس سے قیمتوں پر جل سے جل کابو کیا جا سکے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کاسمیٹک میں بھی لوگوں کی مشکلیں بڑھا کر رکھی ہو تیل، سابون، میک اپ کا سامان ہو یا پھر شامپو ہو ہر چیز کے دام لگاتار بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آئیے یہاں پر موجود کچھ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں آپ پرفیوم خریدنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے سو روپے میں یہ اچھے کوالیٹی کا مل جاتا تھا لیکن اب سب ہی کے دام تقریباً ایک سو پچھتر سے زیادہ ہیں مشکلیں بڑھ رہی ہیں ہاں جی مہم موجودی سرکار آنے سے بڑھ تو چکے ہیں ہر چیز پہ ریٹ بڑھ چکے ہیں موسکلی آپ دیکھ رہی ہیں پرفیوم چھوڑو ڈیزل پیٹرول سم میگا ہو گیا ہے کہاں پہ وعدے ہو رہے تھے موجودی سرکار آنے سے واوا ہو جائے گا کچھ نہیں ہو رہا ہے امیدیں کیا ہیں امیدیں کیا ہیں اس حساب سے رات ہو اور اوپر ہی جائے گا سب اور اوپر جائے گا یعنی کہ جو پرفیوم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی خوشبو فلحال ہی نہیں محسوس نہیں ہو رہی ہے کچھ اور لوگیں ان سے باتجیت کرتے ہیں سب آپ کیا کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اور نریندر مودی سرکار کا بجٹ آنے جا رہا ہے آپ کی کیا امیدیں مہم یہ دو ریٹ تو انہوں نے کافی بڑھا چکے ہیں ہر چیز پر ریٹ بڑھ چکے ہیں آپ کوئی پتا ہے تو یہ ذمہ داری کانگریس پارٹی کی زیادہ ہے یا پھر مودی مہم دونوں کی مان سکتے ہیں آپ امیدیں کیا ہیں امیدیں تو کم ہونا چاہیے مگر زیادہ ہو رہا ہے آپ کو کیا امیدیں یہ ریٹ کم ہونی چاہیے دن پر سوام ہے ریٹ کم ہونی چاہیے یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ زیادہ تر پرفیوم ڈیوڈنس اور یہی ساری چیزیں اور ظاہر طور پر یہ یواؤں کی پسند بھی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ خرج اگر ان کا کسی چیز میں ہوتا ہے تو انہی کے داموں میں ہوتا ہے اس وجہ سے ان یواؤں کو امیدیں ہیں کہ نریندر مودی سرکار ان چیزوں کے داموں میں کٹوٹی کرے مہم دیکھ رہے ہیں مہم کچھ سمان لے سکتے ہیں یہاں پر جو سستہ سمیلے گا سستہ کیا دکھ رہا ہے آپ مہم جیسے یہاں پر کچھ نے کچھ پرموشن لگا ہوا وہ سب مہم مودی سرکار کے بجٹ سے کیا امیدیں ایکچلی میں آبی تو مودی سرکار کو ایک ہی مینہ ہوا ہے ہو سکتا آگے ان فیچر میں کچھ نہ کچھ سستہ ہو جائے آگے بھوشے میں انہیں امیدیں ہیں کہ بھوشے میں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو سستہ کرے نرین مودی سرکار اور یہاں پر تقریبا جتنے بھی لوگ آئے ہیں جن سے بھی ہماری باتچیت ہو رہی ہے ان سب کا یہی کہنا ہے کہ مودی سے امیدیں بہت ہیں کڑوی دباوو ضرور پلائیں لیکن جلد ہی ارتفعوستہ کی صحت کو درست کریں اور لوگوں کو دیں راحت اچھے دن کے انتظار میں اس وقت پورا دیش ہے دلنے میں ہم نے آپ کو دکھائے کھادی پدارتوں کے دام کے کس طرح سے بے تہاشا ملی وردھی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے آماد بھی پریشان ہے اس وقت فیلحال ہم آ چکے ہیں پنگ سٹی جائپور میں ایک پریبار کے ساتھ ہم موجود ہیں صبح سے ہی یہ پریبار کچھن کے کام میں لگا ہوا تھا ہمارے ساتھ تین مہیلائے ہیں ان سے ہم باتچیت کریں گے سب سے پہلے آپ دال اور سبزی نکال رہی ہیں مہنگئے تعم بہت زیادہ ہے ہم تو پھر بھی افورڈ کر پا رہے ہیں پر جو لوگ نہیں ارن کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو فی بھی سب ارننگ ہیں سب اپنے اپنی روزی روٹی کما لیتے ہیں پر جن کے گھر میں ایک کماتا ہے وہ دال روٹی نہیں کھا سکتے ہیں آپ کو جب گھر کا کچن مینٹین کرنا ہوتا ہوگا اس کا بجٹ دیکھنا پڑتا ہوگا تب کس طرح سے سماؤتی ہیں میننجنمنٹ کرنا پڑتا ہے کس میں کس میں لگانا بچے کی پڑھائیوں میں لگانا ٹوشن وغیرہ میں یہ سب چیز دیکھنے پڑتی ہیں بلکل اور چلیے ہم اب چلیں گے لنچ کے لیے اور یہاں پر کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ بے تہاشا مہنگائی نے کس طرح سے لوگوں کا جینہ محال کر کے رکھا ہوا ہے اور اس وقت ہم کھانے کی ٹیبل پر آ چکے ہیں لیکن یہاں کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ارنگ جیکلی جب اپنی پوٹلی کھولیں تو کم سے کم اس میں سے کچھ ایسا نکلے تاکہ دو جون کی روٹی آدمی چین سے کھا سکے اور مہنگائی پر کابو پا سکے فلال ہمارے ساتھ ایک ساملی موجود ہے اور یہاں پر اس طرح کی دکتیں نہیں ہیں جیسا کہ ایک مدھیمبر کی پریبار میں آتی ہے سمجھ سے لیکن باوجود اس کے مہنگائی سے یہ لوگ بھی ترست ہیں اور کھانے کی ہم میں شروعات کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال آپ سے ہی لے لیتی ہوں جب بھی ہم کھانے کھانے بیٹھتے ہیں من میں ہمیشہ یہ بات کیوں آتی ہے کہ یہ مہنگائی مار ڈالے گی اور مہنگائی نہیں کیسے آپ لوگوں کو پریشان کرتے رکھا ہے مہنگائی آج کی نہیں ہے مہنگائی بہت سمیہ سے چلی آ رہی ہے اب اندروں میں کریب مہنے ٹیڑھ میں سے ہمیں کو زیادہ دیکھنے کو ملی ہے جیسے پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھ گئے ہیں نیلوے کا بھاڑا بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز جو مارکٹ میں اکلپد ہے چاہ فل ہے سبجی ہے ڈال ہے آٹا ہے دودھ ہے دہی ہے ہر چیز پہ دام بڑھ چکے ہیں سبجیوں کے دام بڑھ ساتھ مطلب قریبن پچاس ساٹھ پرسنٹ بڑھ گئے جو سبجی مہینے پر بیٹھا بیس روپے تیس روپے مل جایا کرتی تھی وہ پچاس ساٹھ روپے مل گیا ہے لوگ کی دس روپے کلو تک بھکی ہے جو بجار میں اسے میں تیس سے چالیس روپے کلو بھک رہی ہے جو بہت ایسا سبجی ہے جو بہت ہر گھر میں ہر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے پہلے میں چاہوں گی ہمارے کیامرہ میں آپ کو دکھائیں دال کے داموں میں پچھتے اگر تین مہینوں کی ہم بات کریں تو تین سے چار روپے کی بڑھ ہوتری اور سال بھر میں تو بس پوچھے ہمت اور اسی بجے سے دال روڈی کھانے کی جو بات بار بار کہیں جاتے تھے اب دال لوگوں کے کڑوری سے کم ہوتی ہوئی چلی جاری ہے بھنگی جو اس وقت ہم کھا رہے ہیں بازار میں تیس سے چالیس روپے کیلو مل رہی ہے پیاز بھی بھنگی میں ڈالی جاتی ہے پیاز کی قیمتیں بھی تیس سے پیتیس روپے حالانکہ اس کو کابو کرنے کے کوششیں مودی سرکار ضرور کرنی ہیں لیکن آپ کے کم ہوتی ہوئی چلی جاری ہے بھنگی جو اس وقت ہم کھا رہے ہیں بازار میں 30 سے 40 روپے کلو مل رہی ہے پیاز بھی بھنڈے میں ڈالی جاتی ہے پیاز کی قیمتیں بھی 30 سے 35 روپے حالانکہ اس کو کابو کرنے کے کوشش ہیں موڈی سرکار ضرور کرنی ہیں لیکن آپ سے یہ سوال ہے ہم نے دیکھا ہے بڑے شہروں میں جو لوگ بھی کمانے کے لئے جاتے ہیں ان کے سالے پھر بھی ٹھیک تھاک ہوتی ہے لیکن چھوٹے شہروں میں مشکلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں حالانکہ اس وقت ہم جائپور میں ہیں جائپور اپنے آپ میں بہت ساری چیزوں کے لئے جانا جاتا ہے لیکن جو چھوٹے قصبے ہوتے ہیں اس میں اگر چار لوگوں کا پڑیوار ہے تو گھر کیسی چکتے ہیں آپ کے دوست تیاروں سے کبھی مہنگائی کو لے کر بات چیتے ہوئی وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو انکم ہے وہ اس ریسوں میں نہیں بڑھ رہی ہے جس ازاف سے مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یادی ہمیں پچھلے ایک سال کا دیکھتے ہیں تو ہر چیز کم سے کم تیس پرسنٹ تو بڑھی ہی ہے چاہے وہ آٹا ہو گیاں ہو یا سبجیدو ایسی ہے کہ لاسٹ ایک منت میں لگ بک دونی ہو گئی ہے جب آپ کچن میں جاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز تھوڑا تیل کم ڈالوں یا جیرہ کم ڈالوں یا یہ چیزیں کیونکہ اس طرح سے مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ کو اپنا گھر کا بجٹ چلانا پڑتا ہوگا اس کو مہنگ کرنا پڑتا ہوگا تو آپ کیا سے کوشش کرتی ہیں تو تو بجٹ کو دیکھ کے ہی کرنا پڑتا ہے دیکھتے ہیں کہ جیتے میمبر ہوں اسے ساب سے سبجی بنانی ہے تو اسے ساب سے تیل میر سے سب دالنا پڑتا ہے پہلے اچھی طرح سے دو سبجیاں مناتے تھے چار سبجیاں مناتے تھے اب اس میں کٹھوٹی کر کے کبھی ایک سبجی بھی بناتے ہیں تو مہنگائی کی وجہ سے سبجی پہ اثر تو پڑتا ہی ہے مہنگائی کم کریں پر اچھے دن تو آئی نہیں رہے وہ تو جو کریں اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے کون سی اچھے دن آئیں گے یہ تو بتاؤ مہنگائی تو وہ دوبنی بڑھ چکی ہے کوئی اچھا دن تو آیا نہیں ہے بلکو جو ایک بار مہنگی ہو گئی جو ہو گئی کھر کوئی سستی ہونے والی کوئی چیز ہے نہیں آپ بتائیے پریبار چلانا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جب کچھن میں جاتی ہیں تو کیا چھو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں کم ڈالوں تاکہ یہ کم سے کم دو دن کے بجائے تین دن چل سکے کم زیادہ کا تو ہم لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں پھر بھی پر اتنا ضرور کھوں گی کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہم چار لوگ ہیں اور چاروں ہم کرتے ہیں تو ہم اتنا نہیں سوچنا پڑتا پر پھر بھی آج کی دیت میں جیسے ابھی ٹو ڈیز بیک ہی ہم نے ایپل گھریدا دو سوڑ پہ کھلو آیا پہلے میں ایک کھاتی تھی اور ایک اپنے بیٹھے کو کھلا دیتی اندھی ایونگ ایپورٹ چلو ہاف میں کھاتی ہوں ہاف اس کو کھلا دیتی یہ بتائیے کی کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ اس پر تراند کابو پانے کے لیے سرکار کو ایکشن لینا چاہیے دیکھو نو ڈاوٹ مہنگائی تو بہت جادہ ہی ہے اور یہ کوئی موڈی شرکار کے آنے کے بعد ہی نہیں بڑی ہے پہلے سے ہی آ رہی ہے اور نشید روپ سے بیت منتری جی کو اور موڈی جی کو اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ چیزیں رات و رات تو نہیں ہو سکتی افرٹس کرنا چاہیے لیکن جنتہ کو بھی اس چیز میں تھوڑا سا امید بنائے رکھنی چاہیے کہ نشید روپ سے مطلب اس پر ہماری شرکار کنٹرول پائے گی آپ کو اچھے دن کا انتظار ہے بلکہ انتظار ہے اور یقین بھی ہے آ جائیں گے نشید روپ سے موڈی جی اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کا پریاس کریں گے لیکن اتنا جروری ہے کہ جنتہ کو جلدی سے جلدی کچھ کیا جانا سے تاکہ ان لوگوں کو اس چیز میں وشواس اور فیت اتبان چلیے آپ نے اس طرح کا وشواس ناریندر موڈی کو لے کر اتبانے کیا ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے اس خاص پشکشو یہی پر ختم کرنا چاہیں گے لیکن سچا یہ بھی ہے کہ الگ الگ حصوں میں میں ہو کر آئی ہوں اور وہاں کی جنتہ یہی کہتی ہے اب تو آگے موڈی سرکار پھر کیوں ہے مہنگائی کی مار جلدی سے مہنگائی کو کابوم میں کیا جائے تاکہ آم جنتہ رہت کی سانس لے سکے اور ناریندر موڈی کو جس طرح سے بہمت دے کر سنسچ نے بھیجا ہے آم جنتہ نے وہ اس بات پر بھروسہ کر سکے کہ موڈی نے پہلے جو کہا تھا بعد میں اس کو پورا بھی کیا شترہ ٹرپاٹھی جائے پور انڈیا ایکس